بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فائنانس ایکسپار دوستو آپ نے نیوز پیپر میں پڑا ہوگا یا آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آج سٹاک مارکٹ میں اتنے عرب کا سرمایہ ڈوب گیا یا اتنے عرب کا سرمایہ آ گیا دوستو سٹاک مارکٹ میں لاکھوں یا ہزاروں کی بات نہیں ہوتی اس میں عربوں یا خربوں کی بات ہوتی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ ہے کیا اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو سٹاک مارکٹ کا نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ 1949 میں بنی تھی پہلے کراچی سٹاک ایکسچینج تھی لاہور سٹاک ایکسچینج تھی اور اسلام آباد سٹاک ایکسچینج تھی لیکن اب تینوں کو ملا کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے نام سے ایک ہی سٹاک مارکٹ بنی ہے دوستو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اپروکسیمیٹلی ساڑھے پانچ سو کمپنیز ہیں جو ریجسٹر ہیں جن کو ہم لسٹڈ کمپنیز بولتے ہیں ان ساڑھے پانچ سو کمپنیز کو ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 35 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیگمنٹس مطلب سیمنٹ، فارماسوٹیکل، سٹیل، بینکس، انشورنس، مداربہ، ٹیکسٹائل، شوگر اس طرح کی جو کمپنیز جن کا جیسے بزنس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ سیگمنٹ میں انکلوڈ کر دی جاتی ہیں تو دوستو یہ سٹاک مارکیٹ کا ایک اوورال جو پکچر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سٹاک مارکیٹ میں جو انڈیکس ہیں سب سے پاپولر انڈیکس ہے کئے سی ہنڈرڈ انڈیکس اس کے بعد ہے کئے سی تھرٹی انڈیکس اور پھر ہے کئے مائی تھرٹی انڈیکس یہ انڈیکس کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سٹاک مارکیٹ میں جو کمپنی لسٹڈ ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے جس کو ہم مارکیٹ کیپٹلائیزیشن بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ اگر ایک کمپنی کی جو ویلیو ہے وہ ایک ہزار روپے ہے اور وہ اپنے ایک ہزار روپے کی ویلیو کو ہزار شیئرز میں تقسیم کر دیتی ہے اور وہ شیئرز مارکیٹ میں سیل کر دیتی ہیں اگر ایک ہزار میں سے دس شیئر آپ پرچیز کر لیتے ہو تو آپ اس کمپنی کے ایک پرسنٹ کے مالک بن جاتے ہو جتنے شیئرز اس کے مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں اور اس وقت جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے جب ان کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو اس کمپنی کی ایک مارکیٹ کیپٹلائیزیشن ویلیو بن جاتی ہے KAC 100 انڈیکس میں ٹاپ سو کمپنیاں وہ ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائیزیشن ویلیو سب سے زیادہ ہے اسی طرح KAC 30 انڈیکس ہے جس میں ٹاپ 30 کمپنیز آتی ہیں جو KMI 30 انڈیکس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں دوستو یہ ہوتا ہے اس انڈیکس میں وہ کمپنیز آتی ہیں جو اپنا بزنس اسلامی اصولوں کے مطابق کرتی ہیں جن کو مفتیان اکرام کا ایک بورڈ ہے جو سرٹیفکیشن ایشو کرتا ہے سرٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد وہ KMI 30 انڈیکس میں آتی ہیں مطلب کہ وہ سود پہ کرزہ نہیں دیں گی اور نہ سود پہ لیں گی اگر لیں گی تو کسی اسلامی بینکنگ کے چینل سے لیں گی کمرشل بینکنگ کو فینینسنگ کے حوالے سے نہیں کریں گے ایسی کمپنیز جو ہیں وہ KMI 30 انڈیکس میں آتی ہیں دوستو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو کل سرمایہ ہے جو کمپنیز کے شیئرز کی ویلیو ہے وہ اپروکسی میٹلی ساڑھے نو کھرب روپے بنتی ہے یہ کم یا زیادہ بھی ہوتی رہتی ہے تو اس میں اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو اس میں چانسز ہیں کہ اگر آپ ریسرچ کرنے کے بعد اگر آپ ٹریڈنگ کریں تو آپ اس میں ضرور ارننگ کر سکتے ہو سٹاک مارکیٹ میں دو طرح کے شیئرز ہوتے ہیں ایک آرڈنیری شیئرز ہوتے ہیں اور ایک پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں آرڈنیری شیئرز تو نارمل شیئرز ہوتے ہیں جو ایک کمپنی نے اپنے شیئرز پبلک کو دیئے مطلب کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ایک کمپنی ایک ہزار روپے کی ویلیو ہے اس کی اس نے ایک ہزار روپے کی ویلیو میں اپنے ہزار شیئرز کو ڈوائیڈ کیا اور مارکیٹ میں سیل کر دیا اگر آپ نے اس کے دس شیئر بائے کیے تو آپ کے پاس ایک پرسنٹ کی جو اونرشپ ہے وہ آگئی ہے تو اب آپ اس کے ایک پرسنٹ اونر کے آپ اس کے مالک بن جاتے ہو یہ آرڈنری شیئرز ہوتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی فکس پرسنٹیج پروفیٹ فکس نہیں ہوتا یہ جیسے بزنس گرو کرے گا اس کے حساب سے آپ کو آپ کا پروفیٹ کا شیئر ملے گا دوسرے شیئرز ہوتے ہیں پریفرنس ہیئر دوستو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بینک میں جو ہے وہ پیسے رکھے ہیں اور بینک آپ کو ایک فکس ٹائم کے بعد فکس اماؤنٹ کا جو انٹرسٹ ہے پروفیٹ ہے وہ آپ کو دے گا بعض کمپنیز ایسے کرتی ہیں کہ ان کو جب فنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پریفرنس شیئر ایشو کرتی ہے اس میں یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس پریفرنس شیئر کو ہم سال کے بعد پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ یہ جو ہے وہ پروفیٹ دیں گے تو یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے یہ فکس ہوتا ہے اور اس کو آپ سود بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو دوسرے شیئرز ہیں جس کو میں آرڈنری شیئرز کی بات کر رہا ہوں جن میں زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں ایسا کچھ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ یہ شیئرز نارمل شیئرز ہوتے ہیں اگر آپ یہ شیئرز لیتے ہو تو آپ کو آپ کے پروفیٹ کا وہ شیئر ملے گا جو جتنے پرسنٹ کے آپ اونر ہو اور وہ اسی وقت ملے گا جب کمپنی پروفیٹ ارن کرے گی گرو کرے گی اس کے ساتھ آپ کو جیسے جیسے وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی وہ آپ کو ملتا رہے گا اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کمپنی آپ کو سال کے بعد ضرور دے گی اگر کمپنی کو پروفیٹ ہوگا تب ہی وہ آپ کو دے گی ادروائز آپ کو پروفیٹ نہیں ملے گا دوستو سٹاک مارکٹ میں آپ کیسے ارننگ کرتے ہو اس کے موصلی تین جو ہیں وہ ویز ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ آرڈنری شیئرز پرچیز کرتے ہو فرض کیا آج شیئر آپ پرچیز کرتے ہو شیئر کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ ہے دس روپے دو سال تک سال بعد تین سال بعد آپ اس کو ہولڈ کرتے ہو کمپنی گرو کرتی ہے اس کا بزنس اچھا ہوتا ہے تو اسی شیئر کی ویلیو مارکٹ میں جو آپ نے سال دو سال پہلے خریدا تھا دس روپے تھی اس وقت مارکٹ ویلیو اس کی پچیس تیس روپے پچاس روپے تک ہو گئی ہے تو آپ اس کو سیل کرتے ہو تو جو آپ کا ڈیفرنس آتا ہے وہ آپ کا کیپیٹل گین ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے دس روپے کا شیئر لیا تھا سال پہلے وہ اس وقت پچیس یا تیس کا ہو گیا اور آپ نے سیل کیا تو جو ڈیفرنس ہوا یہ آپ کا کیپیٹل گین ہو گیا ایک تو اس طریقے سے آپ ارننگ کرتے ہو کہ آپ کو کیپیٹل گین ہوتا ہے دوستو یہ جو کیپیٹل گین آپ کو ملتا ہے یہ آپ کی وائٹ منی ہوتی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا سٹاک مارکٹ سے جو بھی آپ کو انکم ہوتی ہے وہ ایف ٹی آر میں آتی ہے جس کو ہم فائنل ٹیکس ریجیم کہتے ہیں اس پہ آپ کو گومنٹ پہلے اپنے ٹیکس کی ڈیڈکشن کر لیتی ہے اس کے بعد نیٹ ویلیو آپ کو ملتی ہے اور اس لیے اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی وائٹ منی ہوتی ہے دوستو کیپیٹل گین کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیویڈن اگر ایک شیئرز آپ نے لیا ہے کمپنی کا آپ نے لے کے اس کو ہولڈ کر لیا ہے تو سال یا چھ ماہ کے بعد کمپنی کو جب پروفیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں پروفیٹ کو ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے تو جتنی پرسنٹیج کی اونرشیپ آپ کے پاس ہوگی اتنی پرسنٹ آپ کو پروفیٹ کا شیئر مل جائے گا جس کو ہم ڈیویڈن کہتے ہیں اور یہ ڈیویڈن ڈیریکٹلی آپ کے بینک کاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اپنے اکاؤنٹ کی انفرمیشن اس کے ساتھ لنک کریں گے اور یہ جو ڈیویڈن آپ کی اکاؤنٹ میں آئے گا یہ بھی آپ کی ایف ٹی آر انکم ہوتی ہے اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس دینا نہیں پڑتا یہ ٹوٹلی وائٹ منی ہوتی ہے تیسرا یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر ایک کمپنی ڈیویڈن بھی نہیں دے رہی آپ کو تو وہ یہ کرتی ہے کہ سال کے بعد یا چھ ماہ کے بعد جب اس کے پاس پروفٹس ہوتے ہیں تو وہ ان پروفٹس کو بجائے آپ کو پیسے دینے کے وہ آپ کو فری شیئر دے دیتی ہے مطلب اگر ایک کمپنی کے شیئر کی ویلیو آج تین سو روپے ہے اس کمپنی نے اناؤنس کیا کہ وہ پندرہ پرسنٹ بونس دے رہی ہے تو اگر آپ کے پاس سو شیئر ہیں تو پندرہ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو پندرہ شیئر وہ فری دے دے گی جب آپ کے وہ اکاؤنٹ میں آئیں گے تو آپ ان کو سیل کر کے کیپٹل گین لے سکتے ہو تو دوستو اس طرح سے سٹاک مارکٹ میں ارننگ بھی ہوتی ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں سی ڈی سی کیا ہوتی ہے بروکر کا کیا رول ہوتا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات آپ کو کلیر نہ ہو تو وہ کانڈلی کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا تھینک یو